السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت پر زیادہ اندیشہ کن لوگوں کا ہے میں اپنے امت پر زیادہ کن لوگوں سے ڈرتا ہوں گمراہ اماموں سے ڈرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کو آج ہم واقعہ کی نظر میں دیکھ رہے ہیں دنیا میں بیدتوں کو پھیلانے خرافات کو پھیلانے اسلام کی شبیح بگاننے شکوک و شبہت پیدا کرنے شرک میں مبتلا کرنے گناہ کی باتیں کرنے یہ سب ساری چیزیں جو ہے گمراہ علماء کر رہے ہیں اب دیکھیں گے جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے آپ سمجھئے جمعہ دستانی سے گزرنے رجب آتا ہے تو رجب کے کونڈے شروع ہو جاتے شبیح میراج تو اس طریقے سے ہماری مسجدوں سے صحیح اسلام کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے ہم مدارس میں ایسے افراد پیدا نہیں ہو رہا جو اسلام کو دفاع کر سکیں لہذا ہمیں مدارس میں صحیح علماء ربانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایسے علماء کو ہم فارغ نہ کریں جو لوگوں کی گمراہ کا ذریعہ بن جاتے ہوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو علماء تین قسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل موجود آپ سن سکتے ہیں ربانی علماء ہدایتی افتہ علماء جنت کی طرف بلانے علماء آپ کو بہت کم ملیں گے ورنہ تو یہ بدت و خرافات یہ شرک رسوم و رواج تقلید یہ ساری چیزیں آج امت میں جو ہے غلط علماء سے اور گمراہ اماموں سے پیدا ہو رہی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تعویزات دیتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ممبر پر کھڑے ہو کر من ڈھرت واقعات سناتے ہیں کتنے ایسے علماء ہیں جو مطلب عامل کامل کے نام پر نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں گمراہ علماء سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے جو علماء بجدت کی طرف بلاتے ہوں یا جو گمراہی کی طرف بلاتے ہوں جو شرکیہ باتیں کرتے ہوں کفریہ باتیں کرتے ہوں جو غلو کرتے ہوں علماء کے شان میں غلو اولیاء کے شان میں غلو اہل حق کو گالیاں دینا فلان کرنا ویسے محفل میں دے گئے تو نعرے تک بھی اللہ اکبر بولتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ امت کو گمراہ اماموں کی گمراہی سے بچا کر رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پرست حق علم بنائے اور ربانی علم بنائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین